بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات دوم اردو کا سبق نمبر چالیس جہاد کی فضائل چل رہے تیاغے ہیں الفصل السالس عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قول ابو امامہ صاحب کہتے ہیں خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریت پی انبر علیہ السلام کے ساتھ ام ایک دستے میں گئے سریع میں فمر رجلن بغارن ایشہ سے گاٹی پر سے گزرا فیہ شیع میں مائن و بقلن وہاں پر کچھ پانی تا چشم آغیرہ اور سبزی و غربی وہاں اگیوئی تی کچھ پھل تھے فحدس نفسو اس کی دل میں خیالہ بے یکیمہ فیہا پر اکامت کرنگو اتخل من الدنیا دنیا والو سے آلکتا لگ رہنگا عبادات کرنگا ایدر فستازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالکا اس نے پیان برسان سے اجازت تلوکی کے گریہ پر مجھے چھوڑ دیا جائے عبادات وغیرہ میں مصروف رہوں گا وہ تچھا لگا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے اس کو فرما کی اینی لم قبعث بالیہودیہ ولا بالنصرانیہ مجھ یہودیت اور نصرنت والی دین کے ساتھ مذہب کے ساتھ نہیں بیجا گیا مجھے بھیج دیا گیا ہے ایسی دین کے ساتھ جو حق کی طرف مائل ہونے والا ہیں اور سارے غیر معتدل طریقوں سے یکسو ہو کر سیدھ رسلی کی طرف مائل کرنے والا دین السمح اور اس میں طریقی بھی کیا ہے بہت سہل ہے آسان طریقے ہیں والذین نفس محمد انبیہ دیہی پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاغدوتن اور روحتن فی سویل اللہ جہاد میں ایک دن یا صبح اور شام کا گزارنا خیر من الدنیا وما فیہ دنیا اور سب چیزوں سے بہترے وَلَمَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبْ فِي اور جہاد کے قتال کے میدان میں اور سب میں کھڑے ہو جانا بہترے خیر من صلات ستین سنتا ساٹھ سال کی نبلی نماز سے بہترے روح احمد وَعَنْ عُبَادَتَ بِنِ سَوَامِ تَرْدِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قُلْ قُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَفَلِ اسلام نے فرمایا مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالَ جو شخص جہاد میں اس لی جائے کہ اسی غنیمت ملے مال ملے جایداد ملے زمین ملے رسی یا جو کچھ بھی ہو ملے عقال تو رسی کوئی تمرد ہر شئے ہے فَلَهُ مَانَوَا اس کو یہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہو سواب سے محروم ہو جائے گا وَنَا بِسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْ ابو سید سے فرماتے فَلَسْلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرْمَا مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّ جُو اس پر رضی ہو کہ رب اس کا اللہ ہے وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ دِينَ اس کا اسلام اس کا دین ہے وَبِمْحَمَّدِ الرَّسُولَ رَسُولَ اس کا محمد ہے ان چیزوں پر رضی رہے عمل کری وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اس کیلئی جنت واجب ہو گئی فَعَجَبَلَا ابو سید ابو جیب اس پر تاجب کرنے لگی فَقَالْ فَرْمَا عَدْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دُبَارَهَ مُجِهِ سُنَائِ فَعَدْهَ عَلَيْهِ دُبَارَهَ نَسُنَائِ سُمَّا قَالْ فَرْمَا وَأُخْرَا ایک کار خاصلتی ہے اللہ اس عمل کرنے سے اس انسان کے سو درج جنت میں بلند کرے گا مبین کل درجہ تین کا مبین اسمولرد اسمان الزمین کی بیچ کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے کے برابر دونوں درجوں میں کیا ہوگا فاصلہ ہوگا قول فرمائے ماہی ہے یا رسول اللہ وہ ہے کیا جو دوسری بات ہے آپ کے ریکیے سے درجات ملیں گے قول فرمائے الجہاد فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ کعپروں کو مار ڈالنا اور ان کے ساتھ لڑنا اس سے یہ درجات ملیں گے رواہ مسلم وعن ابی مسر رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ ابواب الجنت تحت ظلال سیوفے جنت کی دروازی یا جنت تلواروں کے تلواروں کی جو جھنکھار ہے اور اس کی جو سائے ہیں اس کی نیچے ہیں ایک پراغندہ حال شخص اٹھے فقال کہنے لگے ابو مسلم تصمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قول حاضر کیا پہ علیہ السلام کو پرماتی سنا تا اپنے ایسا قول نعم ہائی سہیتا فرجہ الاسحابی اپنے ساتھیوں کے پاس گیا فقال کہا اقرو علیکم السلام تم سب کو سلام کی دوں سممہ کا سر جفن سیفے اس نے جو تلوار کا میان تھا وہ توڑ کے دشمن کی طرف گئے اس سے مارنے لگے تلوار چلانے لگے حتی قتل جتک شہید ہو گئے ان کو حدیث ویرہ پر پوری یقین تا جب اسے فضیل سے واقف ہو جاتے تھے فورا خود کو کیا کرتے تھے اسے فضیل کیلئے آگے کرتے تھے وعنی بن آباس ردی لنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول علیہ اصحابی ایک مرتبہ پالیسلان صحابہ سے فرمائے یہ سنو جب تمہارے بھائی احد کے دن شہید ہو گئے تو جعل اللہ اروحوں فی جو پی طیر خضر اللہ نے ان کی روحوں کو علائلیین میں فرندوں کے پوٹوں میں ڈال لیا ترد انہار الجنہ کہ وہ جنت کے پھل وغیرہ کہتے ہیں تو روح تو پھل نہیں کہتے نا کہ روح لگ جائے پھلوں کو کھانا شروع کر دے منہ وہ فرندے ہوں بھی کہتے تھے اور جسم کے ساتھ روح کا تعلق قوی ہو جاتا ہے اور وہ فرندے پر اڑتے ہیں جب ان کو اپنے کھانے پھینے اور سونے کا جو مزہ ہے وہ محسوس ہو جائے دیکھ لے پا لے اس کی جو فرقیز بھی یہ ہے خوشبوئیے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ دل میں کہنا لگے کون ہماری بھائیو کو یہ بات بتا دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں معنی وہ یہ تو شہید ہو چکی تے یہ حدیث بتا رہی کہ شہید ہو چکی تے اور شہید ان کے بعد زندہ تے احیاء ان احیاء ہم زندہ تے لئے اللہ یزہدو فی الجنہ تاکی جنت سے برغبت نہ ہو جائے وَلَا يَنْكُلُ عِنْدَ الْحَرْبُ اور حر جنگ کی وقت کہی ذرہ پیچھے نہ ہٹے اس سے رکی نہیں وہ بھی ایسے مزے حاصل کر لے فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَنَا أُبَلِّغْهُمْ عَنْكُمْ یہ عید پھر بعد میں اتری جب وہ شہید ہو گئے نا کچھ لوگوں نے سمجھا تا کہ یہ شہید ہو گئے بس مر گیا ماری طرح ٹھیک ظاہری دنیا میں تو مر گئے نا لیکن موت کے بعد ان کے عجسات سے روح کا تعلق قوی ہوا پک ہوا تو اللہ نے یہ تطار دیفان ظلاللہ تبارک و تعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِرْزَقُونَ کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ وَاللہ کیها زندہ ہے ان کو رزق و غیر دیا جاتے لآخر الآیت روح و ابو داود تو دیکھیں ہم دنیا میں یہ کہتے کہ شہید ہو گانا ما مر گیا مر گیا مانا کیا ہے اس کی جو زندگی ہے ختم ہو گئی مگر جب پر اردگار کہہ رہے نا کہ مرنے کے بعد پھر ان کو مئیت مت سمجھ لو تو مطلب کیا ہوا کہ ٹھیک ہے وہ جو زندگی ہے وہ تو ختم ہو گئی کیونکہ موت کا مانا یہی ہے کہ زوال الحیات حیات زائل ہو جائے ختم ہو جائے بدن سے جسم سے جسد سے اس کا انکتا ہو جائے تو اس وقت اس کو ہم لاش کہتے ہیں مردہ کہتے ہیں موت کے بعد جب وہ دپن ہو گئے دوبارہ اس کے ساتھ روح والا تعلق قائم کر دیا گیا اسی لئے تو اس کو زندگ کہا گیا ایک اگر عام مردہ ہے تو اس کو ہم زندگی نہیں کہتے کسی بھی مردہ کو کیا آج تک ہم نے کہا ہے کہ یہ زندگی ہے کیوں نہیں کہا کیونکہ ان کا جو جسم ہے اس کے ساتھ روح والا تعلق قوی نہیں ہے بلکہ کامزور زیف ہے اور شہیدوں کے جو کیا ہے اجساد ہے اجسام ہے بدن ہے ان کے ساتھ روح کا تعلق قوی ہوتا ہے اسی لئے تو ان کے بدن پر اثارات ظاہر نہیں ہوتے کہ مٹی ان کو کھا لے یا کچھ اور ہو جائے اسی لئے تو ان کے جسم سے بدبو و غربی نہیں آتی کیونکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کا بدن نہیں سڑتا جب ہی روح جدا ہو جائے اس وقت بدن سڑنا شروع کر دیتا ہے اور ان کے بدن اسے میں پوز رہتے ہیں تو معنی ہے کہ روح کا تعلق قوی ہے اسی لئے تو ان کو کیا کہا گیا زندہ کہا گیا مرد تو ہو چکے ہیں نا ان پر تو موت تاری ہو چکی تھی کل نفس انزائکت الموت اسی طرح وہ شہید بھی ہو گئے شہادت سے آدمی مر جاتا ہے کیونکہ جب مرنا اس کو کون شہید کہے گا ہاں دپن و غرق کے بعد شہادت کے بعد پھر اس کو کیا کہا جائے گا زندہ کہا جائے گا اور یہ جو زندگی ہے دنیا کی طرح زندگی نہیں کہ ہماری طرح کیا کرنا چاہے چلنا چاہے چلنا شروع کر دے یا کام کاج شروع کر دے وہ دنیا اللہ کے اس کا نظام بھی آلگے صرف ان کے ساتھ جو روح والا تعلقین وہ بہت قوی ہے اور یہ جو حیات حیات دنیویہ نئی ہے کیونکہ حیات دنیویہ تختم ہو گئے نا ہمار چکے تھے شہید ہو چکے تھے اس طرح انبیاء حضرات بھی جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وفات ہو جاتے ہیں تو بھی کیا ہو گئے اس دنیا سے گئے ان کی جو زندگی ہیں اب وہ زندگی حیات برزخیہ کہلائے گی مسلمان دنیا میں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک توی یہ جنل اللہ ورسول پر ایمان رہے کہ کوئی شک نہیں کہ جہاد و غربی کے مال و غرقود خود کو قربان کر دے والذی آمنہ الناس دوسرا ہوتا ہے کہ لوگ اس سیامن میں علا مال انفسیم خود پر جان پر مال پر سمال عزیزہ شرفا حالا طوامعین ترکہ اللہ عزیزہ تیسرا ہوتا ہے کہ جو تمہ للہ شروع کرے اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا رحمت و غیر اس پر نہیں کرتا چلو پر والا جو مسئلہ ہے نا انبیاء شہادہ کی حیات کا تو یہاں یہ مسئلہ ثابت ہو تھے کہ جب ان کے مطالق اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ تو شہادہ کی حیات اس سے ثابت ہوئی القول بالمجب کی وجہ سے اب اس سے انبیاء کی حیات بھی ثابت ہوئی القول بالمجب کا کیا معنی ہے کہ جب آدنا شئے میں کوئی خاصلت یا وجہ یا کوئی شئے ثابت ہو تو وہ اعلام بھی ثابت ہوگی تو انبیاء کا جو درجہ ہے وہ شہادہ سے بڑھ کر ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے شہید تو اسی لئے کہلاتا ہے کہ وہ اپنی نبی کا تابدار ہوتا ہے اگر وہ کسی اور موت پر مر جاتا تو شہید نہ کہلاتا عام مردہ کہلاتا نبی کی بات مان کر شہید ہو چکا ہے تو جب اس کے لئے درجہ ہے کہ اس کو زندہ کہا جا رہا ہے تو نبی کے لئے بطریقہ زندہ کا کول کیا جائے گا اور یہ پر جکا ہے کہ قتلو فی سبیل اللہ مار گئے شہید ہو گئے تو قتل تو ظاہر موت وغیر اس پر تاری ہو گئی اور یہ جو قتل اس کے جسم پر واقع ہوا تو بعد میں جو زندگی اس کو ہوگی کہ بل احیاء یہ زندگی بھی جسم پر ہوگی اس کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہوگا یہ نہیں کہ صرف ان کی روح زندہ ہو روح تو اس سے بھی زندہ رہے گی اور یہ جو حیات نئی حیات برزخیہ ہے لیکن قوی حیاتیں برزخی زندگی کا کول ہم کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ حیات برزخیہ تمام اموات کو حاصل ہوتی ہیں مگر فرق ہوتا ہے اس میں کسی کی قوی کسی کی ضیف کسی کی زیادہ قوی اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ عام زندگی ہے پھر تو فضیلت ظاہر نہیں ہوگی نا اختصاص اور فضیلت کو اس لئے تو ذکر کیا گیا کہ ان کی زندگی قوی ہوتی ہے اور ایک آیت قرآن کریم میں کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں اس آیت کا کیا جواب کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازیلی تھی جواب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھی تھی معنی نہیں کہ اس وقت کیا تھی مری ہوئے تھی ان کا مئیت ان کا تو ظاہری معنی ہے کہ نا آپ مری ہوئے ہیں یا آپ مرنے والے ہیں آپ مر جائیں گے کیونکہ اس میں فائل بھی مزاری کی طرح دونوں معنی رکھتے ہیں حال والا معنی بھی اور استقبال والا معنی بھی اس وقت آپ علیہ السلام زندہ دینا تو آپ کو کہا گیا کہ انکا مئیتن و انہم مئیتون اور یہ پھر کیا ہوگا صادق ہوگا یہ معنی کہ آپ علیہ السلام اس وقت زندہ تھی مر جائیں گے ظاہر بعد میں وفاتہ پر تواری ہو گئی اور یہ جملہ اسمی آئے ہیں انکا مئیتن و انہم مئیتون اور جملہ اسمی ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور اب بھی یہ اید صادق آئے گی کہ آپ مرنے والے ہیں اور مری ہوئے ہیں اور یہ جو آیت کل نفس ذائقت الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے تو اس آیت سے آپ علیہ السلام وفات ہوئے نا جب آپ علیہ السلام وفات ہوئے تو منا روح آپ کے بدن سے ایک آن کیلی جدا ہو گئی خارج ہو گئی پھر دوبار اس کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کر دیا گیا اور اس کے علاوہ انبیاء اور عام لوگوں کی زندگی میں فرق اس لیے ہے نا حیات میں کہ ان کی جو کیا ہے نیند اس میں بھی فرق ہے انبیاء حضرات کی جو نیند وہ ناقضی وضو نہیں عام لوگوں کی جو نیند وہ ناقضی وضو ہے تیسی طرح سے ان کی جو زندگی ہے نا اس کا بھی کیا ہوگا فرق ہوگا تو انبیاء حضرات کی جو موت ہے نا وہ ساتھ ری حیات ہے اور عام لوگوں کی جو موتی مزیل حیات مکمل زندگی ختم کر دیتا ہے اور حدیث وقت میں اپنی دعا بھی سنو گی حدیث شریف میں کیا ہے کہ جب آدمی جن سے اٹھ جائے تو یہ دعا پڑھ لی شکر اس خدا کا جس نے ہمیں دوبارہ زندگی بعد اس کی کہ ہمیں مار جئے تھا کہاں مار جئے تھا؟ اگر موت کا مناف لے لینا یا قتل ہونے کا تو کوئی بھی تو قتل نہیں ہوا تمرہ ہوا نہیں تھا چارپائی وغیرہ جس جگہ بھی یہ لٹا تھا سورہ تھا نین میں تھا تو مارہ ہوا تھا کسی تبار سے کہ اس کی جو روخ تینا قبض کی گئتی جیسے قرآن کرمی ہے اللہ یتوفل انفس حینا موتیہ واللتی لم تمت فی منامیا معنی نین جو ہے نا اس کو بھی موت کہتے ہیں اور تمہیں معلوم ہیں کہ الموت اختل ان نوم اخل موت کہ نین جو ہے موت کی طرح ہے دیا پر دیکھیں احیانا بعد ما ماتنا مارنے کے بعد ہمیں زندے کیا کیا معنی؟ کہ اس روح کو دوبارہ چھوڑ دیا یہ شخص دوبارہ کیا ہوا کھڑا ہوا تو دیکھیں سونے کو بھی کیا کہاں موت کہاں تو موت کا اطلاق نین پر بھی ہو سکتا ہے اس طرح انبیاء حضرات کی جو کیا ہے موت ہے ان کے لئے ساتھ رحیات ہے پھر ان حضرات کو کیا کر دیا گیا؟ زندہ کر دیا گیا اور ان کی جو روح ہے اس کا تعلق بدن کے ساتھ قوی کر دیا گیا اب آگی حدیث دیکھ لیں وعن عبد الرحمن بن ابی امیرہ تا اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ما من نفس مسلمتن یقبزوها ربوها کہ جو بھی مسلمان و اللہ تعالی اس کو کیا کر دے کبس کر دے مانا وپا تو جائے تو حب ان ترجح علیکم کہ وہ چاہے دنیا میں واپس آئے وانا لہا دنیا وما فیہا دنیا اور ساری چیز اس کو دی جائے کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا غیر شہیدی سوائے شہید کہ وہ یہ سارا کچھ چاہے گا کی واپس آئے جائے علیہ بن ابی امیرہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب علیہ وسلم بھی کہتی کہ لانو اختلفی سبیل اللہ حب علیہ من ایکن لی اہل الوبر والمدر اگر یہ ساری دنیا مجی دی جائے اس سے زیادہ مزید شہادت پسند ترغیب کیلئے فرماتی اہل الوبر سے کون مراد ہے عام بیابان وغیر جنگلات اور سہرہ والی لوگ اہل المدر سے کھا مراد ہے شہر والی تامیر والی جاگے مراد ہے علاقے مراد ہے اس صاحب ریوت کرتی ہے حد سنی عمی میرے چچا جان نے مجی بیان کیا ہے کہ قلتو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم مینے پہ انبار علیہ وسلم سے پوچھا کہ من فی الجنہ جنت میں کون کون ہوں گے قل النبی فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ والوئید فی الجنہ جیسے ایک حدیث ہے اببکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عمر فی الجنہ اسی طرح حدیث ہے کہ نبی جنت میں ہوں گے نبی جنت میں ہوگا شہید جنت میں ہوگا والمولود فی الجنہ جو زندہ در گر کیا گیا اس کو وئید کہتے ہیں مولود سے کیا مراد والمولود فی الجنہ وہ جو چھوٹا ہو اور نبالی ہونی کیالت میں کیا ہو جائے وافات ہو جائے والوئید وہ معنی جس کو زندہ در گر کیا گیا جسے جہلیت میں ہو جاتا ہے بچی ہو یا بچہ وہ بی جنت جائے گا مظلوم ہوگا رواہ ابو داود اس کو ایک درہم کا سواب سات سمیں بدل دیا جائے گا اور جو خود جا کر کیا کرے خرج بھی کرے جان بھی لگائے امان بھی لگائے تن مندن سب کچھ لگائے فلہو بکل درہم سبع مئتی الف سبع مئتی الف درہم تو پھر اس کیلئے سات لاک کا سواب ہوگا ایک درہم سات لاک میں بدل جائے گا سمتا لہا دیل آیا واللہ یضاعف لیمیشا اللہ جس کے لئے چاہے اور بڑے رواہ ابن ماجا وان بزالت ابن عبید قول سمیت عمر بن الخطوہ بی قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اشوہ داو اربعن شہید چار ہے اور چار ترکی رجل مؤمن جید الایمان ایک تو مسلمان مؤمن پکی ایمان ولا کامل ایمان ولا جید لقی لعدو دشمن سے ملاکات جائے مانا ملاکات کیا مانا جنگ جائے فصدق اللہ اللہ کی تزدیک کر کے اسے لڑے حتی قتل شہید جائے بذلک اللہ دیرفو حنسی لے اعین ہم یوم القیام هاکذا اس کی طرف لوگ اس طرح دیکھیں گے آنکھی اوپر کر کے مانا بڑی درجی والا ہوگا ورفا رسو حتی سقطت قلنسو دو اس نے اتنا سر اٹھائے کہ ٹوپی گر گئی مانا کہ اس کا بہت بڑا درجہ جیسے منار کی طرح ہم دیکھیں گے توفی گر جائے فما ادری قلنسو تومر ام ارادا قلنسو تنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اس میں امر سے کہ قلنسو کا کہہ رہے ہیں یا پیام برسا ہے کہ قلنسو کہ وہ گر گئی نمبر دو ورجلن وہ شہید شخص مؤمنن جید الایمان لقی العدو وکا انما ذریب جلد بشوقن تلح من الجبن کہ ایک تو وہ ہے نا کہ اس کی بدن پر کیا ہو جائے رونگٹے کڑے ہو جائے کہ انما ذریب جلدو بشوقن کانٹے وغیرہ سے لگ جائے نا تلحن ایک قسم کے کیا ہے کانٹے وغیرہ من الجبن وزدلے وغیرہ کی وجہ سے اتا ہو سہمون غربن اس کو نامعلوم جگہ سی تیر لگی فقتلو فوہ فی درجت السانیہ یہ دوسرے درجے کا شخص ہے وراجون تیسرا ہوتے کہ مؤمنون آم مسلمانتے خلط عمالا سوال خواخر سیا اچھی بری آمال کی ہو لقی لعدو وفسدق وفسدق اللہ وہ بھی کیا کر کہ دشمن کی ساتھ لڑے حتی قتل شیدو جے فضال کے پی درجت السالے سے تیسری درجے والا ہوتے نمبر چر وراجون مؤمن اسر فعل نفسی ہی ایک توتے جس نے گناہ کی وہم اگر جہاد جا کر لقی لعدو و دشمن سے جنگ کر فصدق اللہ تزدیک کے ساتھ لڑے حتی قتل فضالک پی درجت الرابیہ چوتے درجے والا ہیں اس کی بھی کناہ محفو جائیں گے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القتل سلاسا تین قسم کی شیدو دے مؤمن جاہد بی نفسی و مالی ہی فی سبیل اللہ ایک تو وہ ہے کہ جو خود جائے اور اپنا مال بھی لے جائے فیدلقی لعدو و قاتل حتی لڑتے لڑتے شیدو جائے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہے پیام رسول نے اس کے مطالق فرمائے فضالک شہیدو یوی شہید الممتحنو کہ اسی کیا جائے گا ازمایا جائے گا فی خیمت اللہ تحت حرشی ایک خیمہ حرش کی نیچے لَا يَفْزُلُهُنْ نَبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النَّبُوَا کی نبی حضرات والا درجہ اس سے زیادہ ہوگا اس پر محر و غیرہ لگا ہوگا اس سے پیچانو گی ایک توئی شخص سے معنی انبیاء کی کریم درجہ میں ہوں گا کیا معنی کریم درجہ میں؟ معنی نبیوں کی ملاقات و غیرہ اس کو زیادہ ہوگی اور ان کی صحبت اس کو زیادہ نصیب ہوگی وَمُؤْمِنُنْ خَلَطًا عَمَلًا صَالِحَ وَآخَرَ سَيِّعَ نصروں تے جو نیک اور بدعمال کی ہو وہ منسیوتے متدل قسم کے لوگ کبھی برا کرتے ہیں کبھی نیک کرتے ہیں عام درجہ میں جاہدہ بِنفسی ومالی فیسے بِاللہو بھی جا کرتن مندن لگائے اذا لنکی العدو و قاتل حتی اقتل شہید ہو جائے قولِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہے پی انبار حسنس کی شان میں فرمایا مَسْمَسَتُن مَحَتْ زُنُوبُهُ وَخَطَيَاهُ کہ اس کی کیا ہوں گی گناہ میٹا دیں گے اور جو خطائی اس نے کی ہو وہ بھی کیا ہو جائے گی مِٹ جائے گی کی فیہِ مُؤْمَسْمِسَوَتُن مُؤْمَسْمِسَق کیا منا ہے مَزْمَزَا کی تربیلہ پڑھ سکتے مَسْمَسْوَتُن مَزْمَزَتُن اور باج ایک اپر کیا ہے مُؤْمَسْمِسْوَتُن مُؤْمَسْمِسَا کسی کہتے ہیں زبان کی جو طرح پر اس کو بھی کہتے ہیں مُؤْمَسْمَسَتُزْزُنُوبُهُ مُرَادِ مَنَا گُنَاهُكَ مِٹَا دَيْنَا ختم کر دینا جسے مَزْمَزِسِ مُؤْمَسْمَزِسِ مُؤْمَسْمَسِسِ کیا مُرَادِ ہے کہ گناہوں سے تالوار گناہوں کو ختم کر دینی والی ہے متوہرہ ہے جسے لوگ کہتے ہیں مَسْمَسْتُ لِنَا عَبِالْمَائِ میں نے پانی سے برطن کو مانج لیا ساف کر دیا میں نے اس میں پانی ہلا کی ساف کر دیتی جسے مَسْمَسِسِ کا منع کیا ہے کہ اس کی گناہ ساف ہو جائیں گے اِنَّا السَّيْفَ مَحْحَاءٌ لِلْخَطَایَةِ تالوار گناہوں کو مرٹانی والی ہے او دخل من ابواب من ای ابواب الجنت الشاعة یہ جانت کی جسے دروازے جانا چاہے وہاں سے جا سکتے ہیں نمبر تین وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ایک تو منافق جو تن منتن لڑائے فَإِذَا لَقِلَدُوَا خَاتَ الْحَتِقْتَلُ او کیا جائے مر جائے فَذَلِكَ فِي النَّارِ یا فَذَاكَ فِي النَّارِ جَهَنَّم جَائِكَ کیونکہ اِنَّا السَّيْفَ لَا يَمْحُحَ النِّفَاقَ تَلْوَرْتُ گُنَاهُكُ مِٹَاتِي مَگر نِفَاقُو نَهِ مِٹَاتِي رَوَاهُ حَدَّارَنِي فَذَاكَ فَذَاكَ وَاَنِي بِنِ عَائِزَ قَالْ خَرَجَ رَسُولِ اللَّهَ صَلَّم فِي جَانَازَتِ رَجُلَن پِہ مَرْتَبَحْ لَا ایک شخص کی جنازے میں گئے فَلَمُوزِیَ جَبْ وَرَقْدِی گئے قَالُ عُمَمَّرُ ابْنُ الْخَطَابُ عُمَرْسَ وَنِكَ اللہ علیہ وسلم اور پھر کہاں کہ تمہارے جو دوستی زنونا گمان کر رہے کہ انکا من اہل النار تم جہنمی ہو نی وانا اشہد انکا من اہل الجنہ میگوائی دیتو کہ تم کیا ہو جنتی ہو وقال عمر اور پھر عمر سکا انکا لا تسألو عنا مال الناس آف سے لوگو کیا مال کا نہیں پوچھا جائے گا ولکن تو ساویدن عن الفطرہ دین اسلام کا ضرور پوچھا جائے گا کہ وہ مسلمان تھے یعنی رواہما رواہو البیحقی بشعب الایمان موسیقی 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 موسیقی